ڈاکٹر رزا حیدر ایک ایسے شخصیت جو اردو عدب میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکے تھے نیشنل اور انٹرنیشنل پروگراموں میں شرکت کرنا بہت بڑی بات تھی ڈاکٹر رزا حیدر اپنے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود اپنے وطن علی نگر پالی سے ہر وقت جڑے رہتے تھے محرم کے علاوہ بھی وہ اپنے وطن کے لیے سونچا کرتے تھے سونچ بھی اس حساب کی کہ وطن میں تعلیمی مرکز اور تعلیمی نساب ہو ہمارے وطن کے بچے تعلیم حاصل کر آگے بڑھیں اسی مقصد سے ڈاکٹر رزا حیدر نے علی نگر پالی میں تعلیمی شعبوں میں کام کر رہے پنجتن فانڈیشن کو ان سی پی او ایل جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ادارہ ہے اس سے ریکورنائز کروایا جہاں کمپیوٹر سائنس اور اردو ڈپلومہ کی پڑھائی شروع ہوئی اس بارے میں اس سنستان میں سرکاری استر سے تین کمپیوٹر ٹیچر کی بحالی بھی مکمل ہوئی اس مرکز کا انہوں نے اپنے ہاتھوں چار مارچ دوہزاری کیس کو افتتاہ کیا افتتاہ کے دوران انہوں نے وطن کے بچوں کے لیے آگے بھی بہت کچھ کرنے کا وائدہ کیا تھا لیکن اف یہ کیسا دن آ گیا اپنے پالی کے آخری سفر پر انہوں نے ابراہیم حسین لائبریری کی بنیاد رکھی جہاں الگ الگ طرح کی کتابوں کا زخیرہ ہو یہاں لوگ آ کر تعلیم کی روشنی سے روشناس ہوں جس کے لیے انہوں نے لگاتار اپنی کوششوں کے ذریعے سینکڑوں کتاب اس لائبریری میں رکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس لائبریری کو بھی بڑے پیمانے پر آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ڈاکٹر حیدر اس طریقے سے سنسان اور فیران کر اس دنیا کو الفیدہ کہ جائیں گے موسیقی